آج آپ کو ایک بہترین سے ٹیلنٹ سے ملانے جا رہے ہیں دلکل ہر وہ نوجوان جو باست اللہیت ہے اور ٹیلنٹ کی دولت سے مالا مال ہے اسے آگے بڑھنے اور ترقی کرنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے ہم اگر دیکھیں سوشل میڈیا پہ آج کل تو اس طرح کی بہت سارے ٹیلنٹ ہمیں نظر آتے ہیں لیکن جو آج کل لاہور کی شانزے بشارت ہیں ان کے چرچے بہت زیادہ اور ہیں ان کی مدر آواز کے چرچے بہت زیادہ آ رہے ہیں اور لوگ بہت زیادہ پسند بھی کر رہے ہیں ان کی آواز کو چھیک ہے ہم شانزے سے بات کرتے ہیں آپ کی ملاقات کرواتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ ان سے گانے زیادہ سن سکے تاکہ آپ کے کانوں میں بھی وہ رس گھولتی ہوئی ہمیں جو ہیں یہاں پر نظر ہے شانزے گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ السلام علیکم والیکم ملکم شانزے آپ کی ہم نے دیکھی ہیں ویڈیو سوشل میڈیا پر آپ ڈالتی ہیں اور ویسے اب بقاعدہ طور پر سیکھا آپ نے کسی سے نہیں ہے تو شوق کیسے بیدا ہوا تھا شوق اس لئے کیونکہ میری ماما ناد خان تھی شروع سے اور نشنل سانگز اور سکول میں بھی سارے نشنل سانگز وغیرہ کر کے تو جب سب کا اتنا سپورٹ ملا تو میں نے سٹارٹ کیا کہ کہ گانے بھی گانے شروع کریں ساتھ تو سب کچھ ساتھ لے کے آپ کار پر کر رہیں گے کر ٹھیک مرا سکھ سیمیسٹر ہے شاہر ہو تو ہر ڈالسے کے بھی ساتھ شوق بھی ان کے بات زبردست ہے شانزے پہلے ہمیں آپ کو چھنا دیں کوئی بہت زبردستہ جو بہت زبردستہ جو ہم گیا ہو گا اور آپ ہمیں بسنائے ہم پہلے وہ سنیں گی آپ سے جب اسے کو سناتی ہوں نازی احسن کا دل کی لگی کیا بات ہے دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کرے میری التجاہ خدا سے دعا ہے دو دل جدا نہ کرے دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کرے دیوانے چپ کیسے رہے آؤ دنیا سے یہ کہے جسے ہم سے ملنا گوارا نہیں ہے ہم سے ملانا کرے دل کی لگی کچھ اور بھی دل کو دیوانا کرے میری التجاہ خدا سے دعا ہے دو دل جدا نہ کرے کیا بات ہے سباکے بین کی آواز جائے کانوں میرا سکھوڑی گیٹار کے بارے میں بھی ہم سے کچھ پوچھنا چاہیں گے یہ سیکھ رہی ہیں ابھی آپ میں نے سیکھنا شروع کیا تھا اور پھر آئی لیفت کیونکہ online classes کا پریشر اتنا زادہ تھا اور یوٹیوب سے مشکل ہوتی ہے کہ آپ online class بھی لیں پھر آپ guitar lecture بھی لیں پھر اب continue میں نے continue کیا اس کو تو اب میں دوبارہ یوٹیوب سے ہی سیکھ رہی ہوں کیا بات ہے یہ ویسے آپ نے گٹار پر جنون بھی لکھ رکھا ہے ایک شیر بھی ہے جنون کی فین ہے نہیں جنون is like محبت جنون دیوانی وہ 7 elements میں کہ شاہد آپ جنون کی فین ہے اس لیے لکھ رکھا ہے جنون سن رکھا ہے آپ نہیں اچھا خاص نہیں سنا کون ہے میری فیوریٹ سنگر کون ہے میری فیوریٹ سنگر نازیہ حسن مصطفہ زاید اچھا 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 اب آپ ہمیں کیا سنائیں گے مصطفہ زاید کا کچھ سنا دیں گے یا پھر نازیہ حسن کا ہی کچھ سنائیں گے میں نازیہ حسن کا سنا دیتی ہوں بوم بوم توپارہ ہی دل میں میٹھی میٹھی مچتی ہے ہل چل ہل چل دیکھوں تجھ کو جو ہی ہو جاؤں پاگر پاگر تو ملا ملا سہارا تیرے بن نہیں دوزارا روز نہیں سپنے دیکھانے والے ہاں بوم بوم کبھی ملتے ہیں ہم توں آنکھوں آنکھوں میں ہوتے ہیں گوں دل بولے بوم بوم ہاں بوم بوم میرے سینے کی دھڑکن کو سوں میری ساسوں کو تیری دھوں دل بولے بوم بوم شانسے بہت زبردست آپ کا ٹیلنٹ ہے شانسے سیکھنے کا بھی ہو رہا ہے کہ میں گانا سیکھوں کی بھی بقاعدہ یا پر جو خود سے ہی ہے مطلب آپ نے سیکھا تو آپ کے لئے اسی کو لے چلیں گے فیوچر کی پلانس کے ہیں سیکھنے کا میں نہیں سوچا جو میرا ہے وہ ہی میں آگے لے چلوں گے کیونکہ پہلے پڑھائی اور پھر موسک موسک کو آپ فیوچر میں رکھ رہی ہیں کہ شاید میں پروفیشنلی سنگر بن جاؤں گاہ بے لوں خواہش ہے ہے بہت ہے کیوں نہیں سیکھنے کی خواہش نہیں ہے اس کے ساتھ سیکھنے کی ہاں اگر مجھے کوئی پلاٹ فارم ملا تو ضرور میں اس کے لئے ٹرائے کروں گی پھر میں اس کے لئے سیکھوں گی بھی ضرور ایسی یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ ایک طرف سوفٹ ویر انجنیرنگ کی جانب ہیں دماغ میں کچھ اوری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں عجیب عجیب سی لینگویجیز ہیں وہ آپ کو پڑھنی پڑھ رہی ہوتی ہیں جیٹار آسان ہے کہ میں کوڈ کر رہی ہوتی ہوں میں سائٹ پر نکال لیتی ہوں اور پھر میں گیٹار لے کے بیٹھ جاتی ہوں پھر میں نہ یہاں کی رہتی ہوں پھر میں ناں اہاں کی رہتی ہوں بعد میں بیچ میں بھی عٹک جاتی ہوں بیٹ کوڈنگ زایدہ مشکل ہے تacking گیٹار اس میں شوق ہے تو مینج کیسے کرتی ہے پر مینج ہوتی ہو جاتا ہے شوق ہے نا تو فائرک ٹائم پھر ہوتا ہے ابھی بے جاتے گٹار لے کے 기اتے ماما پہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ او شانزی کیا ماما پڑھائیے کہ یہ کیا ماما صرف اٹھا ہے ماما کچھ گانا سنا اپنے کی ہے یہ کیا کام ہے کہ آپ کی گٹار مجھے بیٹھوں ماما بہت اچھے ویچھا مینج کرواتی ہیں او شانزی آپ کی ہے تو آپ کو سنا دو پھر فیرو پھر صرف مینج پھر مانیج کرواتی ہیں سارے کام ماما کرواتیا ماما جو ہے وہ مینج کرتی ہیں شانزی کی سارٹین پڑھائی کے لحاظ سے آپ کے کیا کوئی ہے پلانس کے آپ نے اس اپنی سٹڈی کو آگے لے کے جانا ہے اور جس طرح نے کہا کہ میں سنگیں گا کوئی پلاتفارم ملا تو پھر اس کے اوپر بھی کام کروں گی میں فیلحال ابھی کیونکہ میرا بچلرز کمپلیٹ ہو جائے گا پھر انشاءاللہ ماسٹرز کروں گی اور ساتھ مجھے لگتا ہے تب تک کوئی اپرچنیٹی مل جائے گی اور پھر میں اسے بھی ضروری انشاءاللہ ویل کروں گی اچھا ٹھیک ہے ہمیں کچھ یہ بھی آپ بتائیں کہ ماما مینج کر رہی ہوتی ہیں جب کزنز ہوتے ہیں یا کوئی گیدرنگز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ کو تو کہتے ہوں کہ شانزے سنگر شانزے آپ تو ہمیں صرف گانا سنائیں گے کیسا ہوتا ہے بہت اچھا فیل ہوتا ہے مطلب سارے چپ جاتے ہیں اب ماما ہی ہوتی ہیں اب سب روک جائیں اب شانزے گانا سنائیں گی اور پھر سارے ویٹ کرتے ہیں اچھا صحیح ہے اور بہت اچھا فیل ہوتا ہے جو بھی میں گاتی ہوں وہ کہتے نہیں یہ صحیح ہے اچھا گاتے ہیں بہت اچھے لوگ آپ کی اردگرد ہیں کہ یہ کہہ دیتے ہیں بہت اچھے فرمایشیں ویسے آتی ہیں جب آپ آپ سوشل میڈیا پر لگا رہی ہیں تو اس کے بعد کیا رسپونس تھا رسپونس اتنا زیادہ اچھا تھا میں بہت زیادہ اوبرویل موجی تھی مطلب میں ایکسپیک نہیں کر رہی تھی اتنا اچھا رسپونس اور بہت زیادہ ریکویسٹ آتی ہیں بس وہ ٹائم نہیں ہوتا کہ سب کی ریکویسٹ پوری کر سکوں بہت اچھا جہاں تک ہو سکے میں سب کی ریکویسٹ پوری کر سکوں اچھا یہ جس نے سب کو شوق تو تھا گانے کا یہ کیسے آپ نے سوچا کہ بھائی میں سوشل میڈیا پر اب یہ اپنا جو شوق ہے میں گاؤں اور میں سوشل میڈیا پر لانا شک ہے ساری چیزیں ان کو پتا کہ اگلا دور یہ یہی سے وائرل ہو سکتے ہیں اگزیکٹلی اب سب کو ٹی وی کا ایکسس نہیں ہے اور ہر کوئی اپنا ٹیلنٹ ٹی وی پر پورٹری نہیں کر سکتا تو ہم لوگ ساری جتنی بھی ینگ جنریشن ہے اب وہ جو بھی ہے اپنا آرٹ وغیرہ ہے وہ سارا سوشل میڈیا پر ہی اپلوڈ کرتی ہے اور کیونکہ اب ساری ویورشپ بھی وہیں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہیں سے زیادہ سپورٹ ملتی ہے تو اسی لیے میں نے سوچا کہ وای نوٹ وہیں اپلوڈ کر دیا جائے اچھا کر رہا تھا غمیں جہاں کا حساب آج تم یاد آئے بے حساب اچھا ٹھیک ہے یہ آپ نے شیر لکھ رکھا ہے اپنے گٹار پر تو کیا کوئی غزل میں بھی انٹرسٹ ہے غزل میں انٹرسٹ ہے گاتی ہیں یا سنتی ہیں سنتی ہوں گاتی نہیں اچھا چلیں ایک اور کوئی چیز ہمیں سنا دیں ویسے تو آپ کے پاس فرمایش پوری کرنے کے لئے ٹائم نہیں ہوتا جیسے آپ بتا رہے ہیں لیکن ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے مجھے تم نظر سے میں نے کور کیا تھا علی زفر نے ری پوسٹ بھی کیا تھا تمہیں وہی گاتے ہیں شاہ بات ہے آپ کو سنا مجھے تم نظر سے گرا تو رہے ہو مجھے تم کبھی بھی بھولانا سکوگے نا جانے مجھے کیوں یکی ہو چلا ہے میرے پیار کو تن بھولانا سکوگے مجھے تم نظر سے اچھا آپ نے ہمیں مکھڑا ہی سنا دیا آگے انترے کی جانے کو چلتیں یا نہیں بس اتنا ہی سنانا تھا اچھا اتنا ہی سنانا تھا یہ آپ کو پتا ہے علی زفر صاحب نے گیا ہوا نہیں علی زفر نے کیا تھا کور کیا تھا کور کیا میدی حسن میدی حسن خان صاحب نے کیا یہ بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے یہ بہت مشکل ہے لیکن انہوں نے نہیں آپ نے بہت اچھی کوشش کیا چلیں بہت شکریہ آپ کا سبح سبح پاکستان کا پیسا بھی پاکستان کا ٹیلنٹ ہے جو ہم آپ کو دیکھاتے رہتے ہیں اور بہت مشکل پڑھائی ہے یہ حب پڑھائی ہے ساتھ ساتھ رہا سے ک차 ہی کیں ٹھیکپ آردی کی ضج法 تعالی اسپ پر ٹیلنٹ شکریہ آپ کو دیکھ رہے ہیں خرم کیا ٹھیک پرم جائے جو کہا کہ بڑھائی ہے جو نے دیکھر، ڌنا وڑھائیmmuan معلوم ٹ کچھ نہیں رکھا ہے بہت کچھ رکھا ہے وہ سایٹ پہ آشوہ بلکل اگر آپ کو شوق ہو تو آپ اس کو پورا کر سکتے ہیں بہت مشکل پڑھائی ہیں ہم پہلے تو سوچتے کہ شاید میڈیکل ہی بہت مشکل ہے اور انجینئرنگ بہت زیادہ مشکل ہے لیکن اب خیر software انجینئرنگ بھی انجینئرنگ ہے لیکن یہ لوگوں کو اس طریقے سے اس کی انڈرسٹیننگ نہیں ہے کہ پڑھائی بہت مشکل ہے اس کے ساتھ بھی آپ شوق کو جاری رکھ سکتے ہیں جب ہمارچ ساتھ ایک دوک سایبا سید تو دوک سایبا نے بھی اپنے شوق کو جاری رکھا ہوا ہے بلکل ایسی ہے ہمزہ مانیج کرنے کی بات ہے کہ آپ نے جو پڑھائی ہے اور اپنی جو پڑھائی ہے اور اپنی جو پڑھائی ہے آپ کے جو ہے لائف میں اس کے ساتھ آپ اپنے شوق ہیں ان کو بھی لے کر چلے تو بڑی اچھی بات ہے بس ایسی ہے اور آپ جو اردگرد کے لوگ ہوتے ہیں کسی بچے میں تھوڑا بہت ٹیلنٹ ہوتا ہے اس کو کوشش کیا کریں کہ تھپکی دیا کریں اس کو داد دیا کریں اس کو کا کریں تو اس سے بھی اچھا کر سکتے اور ابھی بہت اچھا کر رہے ہیں یپنے اس لوگوں میں کیڑے نہ جب کچھ اور وہ بچا کوشش کر رہے ہیں پہ پھر وہ بلکل رہ جائے بلکل ہمارے جیسے کہ شانزے نے بتایا کہ ان کے سراؤنڈنگ میں دنے لوگ ہیں وہ ان کو بہت زیادہ پوزیٹیف کومنٹس کرتے ہیں ان کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ان کو ہی کہتے ہیں کہ بھئی شانزے اچھا گاری ہے بلکل اس طرح جو لوگ ہیں ان کو چاہیے کہ جو بچھا گر کا کام کر رہا ہے کوئی بھی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ اور پیرنٹس کو بھی تھوڑا سچائی ہے کہ اگر پڑھائی سے علاوہ بھی بچے کے اندر کچھ ٹیلنٹ ہے سپورٹس بہت اچھی بچے کھیلتے ہیں لیکن وہ کانٹینیو نہیں کر پاتے کیونکہ فیملی کا پریشیر ہوتا کہ نہیں صرف پڑھنا ہے تمہارے تو صرف نمبر چاہیے اور آگے جا کے اس کو بتا لگتا کہ شاید ان نمبرز کا مجھے فائدہ نہیں ہو رہا میرا تو شوق کچھ اور تا شاید میں کچھ اور بہتر کر سکتا